یہ تو خیر حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے امار ابن یاسر سے فرمایا تقتل قلفیت الباقیت کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیزی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا وہ تو علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور اہل شام فیع باغیت تھے یہ تو خیر حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے امار ابن یاسر سے فرمایا تقتل قلفیت الباقیت کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیزی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور اہل شام فیع باغیہ تھے یہ تو خیر حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے امار ابن یاسر سے فرمائے تقتل قلفیت الباغیہ کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیزی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھا اور اہل شام فیع باغیہ تھے کہ اگر حضرت معاویہ بینے ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل غلط اور صحیح کے میار کو خطرے میں ڈال دیں گے اتنے سوفٹ الفاظ استعمال کی ہیں انہوں نے میں کہتا ہوں نہیں خلافت و ملوکیہ سے سوفٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے اور اس کے اندر جو کمزوری تھی ہم نے پوری کر دیئے اس پنفلٹ کے ذریعے یہ جو پس منظر لکھتی ہے یہ زمین میں آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹارف ٹھیک تھا اور چونکہ جگڑیں حضرت علی کی جنگوں پر بننا تھا اس لئے حدیثیں اسی کے اوپر ہیں میں نے بتر حدیثوں میں جمع کی ہیں جنگ جمل جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسرد آمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھوکیں گے خوف پہ اممہ عائشہ پہ بھوکے تو رونا شروع کر دیا واپس جانے لگی تو ابن زبیر کے دی اممہ صلح کے لئے لے کے جانے ہیں بعد میں پوری زندگی روتی تھی دوبتہ در ہو جاتا ہے ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کی بدت کی ہے احطاستہ کے الفاظ ہیں حضرت آئیشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر ان کا دوبتہ تار ہو جاتا تھا اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے میں نے اس کا بھی ریفرنس دی ہے تو وہ بعد میں شرمندہ رہی ہیں حضرت علی نے ان کو مار بھی کر دیا حضرت علیہ جنگ چھوڑ گئے ان کو بروان نے قتل کیا المصرقل الحاکم کیونے روایت ڈالی ہے حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے ان کو حضرت علی کے ایک فوجی نے جا کے قتل کیا تو حضرت علی نے کہا میں تجھے دوزخ کی بار بشارت سناتا ہوں صحیح طرح زبیر کو تو یہ لوگ تو جنگیں چھوڑ گئے تھے ان لوگوں نے تو مطلب اسی تو جنگیں جمل ہار گئے تھے نا یہ لوگ ٹھیک ہے تو جنگیں جمل میں جو لوگ آئے ہیں جنگیں صفین میں صفین کے بارے میں بخاری کی جو حدیث ہے جو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے علی بھئی میں کانپ اٹھتا ہوں یدیث پڑھتا ہوں بخاری دوہزار آٹھ سو بارہ کہ امار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی لعوذ باللہ جنت اور اللہ کی طرف دون الفاظ ہیں بخاری دوہزار آٹھ سو بارہ اور وہ دوزخ کی طرف وہ کہتے ہیں میں اس کی کیا تعویل کروں اب وہ تو آپ پتہ ہیں مسند احمد کی اتنی روایتیں ہیں ابوالغادیہ نے شہید کیا جو کہ صحابہ شجرہ میں سے تھا اور البانی صاحب نے اس کے پر کومیٹس کی ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے اس نے کر دیا ہے تو صحابہ شجرہ میں سے بکشا جائے گا انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں امار کا مال لوٹنے والا اور قتل کرنے والا دوزخ میں ہے ابوالغادیہ موجود ہے مسند احمد میں ابوالغادیہ رضی اللہ تعالیہ نے اسے احادیث ہے ٹھیک ہے لیکن تخصیص آ جائے گی شیخ البانی نے حدیث حب پر سیدہ عائشہ کے جو معاملات ہیں لکھا ہے وہ کہتے ہیں مجھے حرانگی ہے کہ شیعہ تو بارہ کو معصوم مانتے ہیں نا اور یہ سنی سارے صحابہ کو معصوم مان رہے ہیں اور ان کو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں معنی غلطی ہوئی ہے سیدھی سی بات ہے غلطی کا بیان جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں ہے حضرت آدم کی غلطی کا بیان جو اس کے بعد لانت کرنا سبو شتم کرنا البانی سے بڑا کون ہے اہل سنت کی اہل حدیث اور مجھے تو اب ڈر لگ رہے ہیں اور میں نے یہ پریڈیشن کر دی کہ اہل حدیث انکریم اسے نکال دیں گے میں نے شیخ البانی کو نام دیا دورِ حاضر میں اہلِ بیعت کی محبت کا امام شیخ محمد ناصر الدین البانی المتوفہ نائنٹین نائنٹین نائن تو ان کا سٹانس ٹھیک تھا مطالبہ کرنا چاہیے تھا حضرت علی خود بھی اس حق میں تھے حضرت علی اتنا عرصہ تک حضرت عثمان کو بھی سمجھاتے رہے مطاب مسئلہ یہ ہے کہ جتھا کیوں بنایا اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے یہ سارا جب یہ تماشا ہوا جمل والا اس کے بعد حضرت عائشہ کتنے سال زندہ رہی ہیں اٹھاون اجری میں فوت ہوئی ہیں یہ سینتیس اجری کا واقعہ ہے تقریباً آپ سمجھ لیں بیس سال تک اس بیس سال میں کبھی امہ عائشہ نے دوبارہ قتل عثمان کے مطالبے کا ذکر کیا ان کو پتہ چل گیا تھا یہ پیچھے کیا تھی انٹینشن ادھر بھی صفین کے اوپر حدیثیں موجود ہیں نہروان کے اوپر بخاری مسلم میں پورے پورے چپٹر ہیں کہ امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو قتل کریں گے خوارج کو حضرت علی کے پیچھے تو حدیثیں کھڑی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز کھڑی ہوئی ہیں لہٰذا حضرت علی کو تو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کی جنگیں حاق پر ہیں بلکہ ان کو کیا سرٹیفکیٹ صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق ان کی محبت لیٹوس ٹیسٹ ہے ایمان کا مطالبے سے میں اختلاف نہیں ہے جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا اس چیز سے اختلاف ہے تو اس میں رٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی حضرت علی کی ذمہ داری تھی کہ جو جتھا بنائے گا اور ایک اس ریاست سے جو تین بریازموں میں پھیلی ہوئی ہے ایک صوبے کا گورننٹ اٹھ کے جو ہے وہ ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چند لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو رٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی ان کو تو حدیثیں پتا تھی اور یہ جو حدیث ہے چھوڑ دیں یہ حدیث جو مسند آمد میں مجود ہے شعب آرنوت بھی صحیح کہتے ہیں نسائی القبرہ میں مجود ہے غلام اس وقت خود صحیح کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدن علی کو دی وہ گاٹنا شروع کر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو اور اس دوران گفتو کی حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا لوگوں نے میرا انکار کیا as a last result مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے ایسا خوشنصیف شخص کہ جسے مسلمانوں کو کس کو قرآن منوانے کے لیے کس کو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیٹیفکیٹ دے دیا ہے تو حضرت علی جس نے سب سے پہلے اسلام سات آٹھ سال کی عمر میں قبول کیا باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں کی 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 تو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ تو مسلمان تو نہیں سے نا بعد میں مسلمان ہوئے نا کوئی چالیس سال کی عمر میں کوئی پنتالیس سال کی عمر میں حضرت علی تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ سات اٹیچ جس شخص نے بچپن سے اسلام قبول کیا ہر وقت حضور کے ساتھ رہا غزو خیبر میں اسلام کو فتح دلائی غزو خندق میں ابن عبدالبط جس کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں ہوتا تھا جو سو منوں سے کیلہ لڑتا تھا اس کو قتل کیا جس نے اسلام کو اس اور شہب ابن ابی طالب کے اندر اس نے وقت گزارا تین سال کا جس نے اسلام کو زیرو سے اس بلندی اپیکس پہ پہنچتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں تین بریازموں تک اسلام کی حکومت پہنچ گی اور اس کو اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی پڑ رہی ہے کہ اس کے سامنے وہ اسلام کا نظام بکھرتا جا رہا ہے بن امیہ کے گورنوں کی وجہ سے حضرت علی نے بہت کوشش کی ہے میں نے اس میں روایت ڈالی ہے مستدر للحاکم سے اور سنن نسائی القبرہ کا چپٹر خسائص علی اس میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی اگلی امتوں میں بدبخت سب سے بڑا وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا تو قوم سمود کے بدبخت نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو قوم سمود پہ عذاب آیا سیدون علی کے قتل کے بعد اس امت پہ عذاب آیا اور عذاب کیا آیا ہے بلوکیت کی شکل میں مسلط ہو گیا ان لوگوں نے حضرت علی ایک آخری کوشش تھے یہ تو خیر حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے امار ابن یاسر سے فرمایا تقتل قلفیت الباقیت کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیزی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھا اور اہل شام فیع باغیت تھے یہ تو خیر حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے امار ابن یاسر سے فرمایا تقتل قلفیت الباقیت کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیزی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور اہل شام فیع باغیت تھے یہ تو خیر حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے امار ابن یاسر سے فرمایا تقتل قلفیت الباقیت کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیزی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور اہل شام فیع باغیت تھے کہ امار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی نعوذ باللہ جنت اور اللہ کی طرف دونوں الفاظ ہیں بخاری دوزار آٹھ سو بارہ اور وہ دوزخ کی طرف وہ کہتے ہیں میں اس کی کیا تعویل کروں اب وہ تو آپ پتہ ہیں مسرد احمد کی اتنی روایتیں ہیں کہ ابو الغادیہ نے شہید کیا جو کہ صحابہ شجرہ میں سے تھا اور البانی صاحب نے اس کے پر کومیٹس کی ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے اس نے کر دیا ہے تو صحابہ شجرہ میں سے بخشا جائے گا انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں امار کا مال لوٹنے والا اور قتل کرنے والا دوزخ میں ہے